اس کے پاس مایکرو فون اس کے پاس ہے بڑی کے پاس بول تم رہی ہو اسلام علیکم پیارے حضور میرا سوال ہے یہ کہ جب ایمان نماز پراتنے مسجد میں پر جب صورت پاتیہ پراتنے اس کے پاس وہ خود ہی آمین کیوں نہیں کہتے اور دوسرے بچے آمین کیوں کہتے تمہیں کس نے کہا کوئی نہیں آمین نہیں کہتے کس نے کہا تمہیں کہ وہ آمین نہیں کہتے آمین دو طرح ہوتی ہے اونچی آواز میں بھی آمین کہتے ہیں اور ہلکی آواز میں بھی جو نمازی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو سارے اونچی آواز میں تو نہیں آمین کہتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا تو بچے ہیں جہاں چھوٹی سے اونچی آمین کہتے ہیں بعض افاتین تمہارے بڑے جو ہیں ابا ہلکی سی آواز سے آمین کہتے ہیں صرف آمین کہنا چاہیے دل میں نماز پڑھتی ہے سورہ فاتحہ زہر اصرdahی پڑھتی ہے انچی لینا پڑھتے اس وقت تم آمین کہتے ہو دل میں ہلکی ہلکی آواز میں ہونٹوں کے اندر ہی تو اس لئے سارے آمین کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تمہاری جیتنا شعور نہیں پچھاتے ہیں آمین ہلکہ ہی کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کوئی بہرہ نہیں ہے اسے کان کوئی خراب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان چیز آمین ضرور بھی کہا ہو جائے ہلکہ سب بھی کہا ہو گا علمیہ کو آواز آجائے گی ٹھیک ایک دفعہ کچھ لوگ کھڑے تھے مسجد نواز پڑھ رہے تھے تو آن رسول اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے دیکھا کچھ لوگ بڑی انچی انچی دعائیں کر رہے ہیں طلابات کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں دوسرے تھے بڑا آہستہ آہستہ کر رہے تھے آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیان کر آہستہ اختیار کرو آہستہ تو کرو اللہ تعالیٰ کوئی بہرہ نہیں ہے کہ تمہاری باتیں نہ سنسکے اس لئے شور مچا کے دعائیں نہ کیا کرو آرام رام سے کیا کرو ٹھیک